دوستو نمسکار ہماری یوٹیوب چینل ایل ایس ٹیکنالوجی ایڈوکیشن پر آپ کا سواگت ہے اور دوستو آئیے آج ہم بات کریں گے ایک بلکل چھوٹے اور لمبے سائز کی بات کریں گے چھوٹے سے میرا مطلب ہے سائز جو اس کا جو چوڑائی ہے وہ نو فیٹ ہے دیوارو شمیت اور جو لمبائی ہے وہ پچاس فیٹ ہے دوستو اب اس گھر کے اندر ہم نے کیا کیا بنایا ہے اس کے بارے میں میں آج آپ کو اس پورے ویڈیو میں بتاؤں گا تو ویڈیو آپ لاس تک دیکھیں اور دوستو جو یہ اتنا سنکرہ ہے اس کے اندر کافی چھوٹے چھوٹے ہم نے ڈیجائن بنائے ہیں وہ میں آپ کو چلیئے اس کو آج اگر بڑا سائز ہوتا تو میں آپ کو اوپن کر کے نہیں دکھاتا تو یہاں پہ میں نے اس کو اوپن رکھا one side تو یہاں سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے اندر کیا کیا بنایا ہے تو یہاں پہلے میں آپ کو اس کو جہاں گراؤنڈ فلور پہ لے چلتا ہوں یہاں پہ دیکھیں دوستو گراؤنڈ فلور پہ سب سے پہلے ایم نے مین اینٹری پہ یہاں گیٹ رکھے چار فٹ کا اور چار فٹ کی فل سائز وینڈو یہاں پہ فل سائز ایک گلاس پینل لگا جس کے پردے لگا سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ اس کا لیونگ ایریا ہے آپ مناسکتے ہیں آپ کے گیسٹ آ کے یہاں پہ آرام کر سکتے ہیں ایسا کچھ آپ جو ہے یہ چیزیں تو نیکس ہے آپ کا جو یہاں پہ ہو جائے گا یہ آپ دس بھائی آپ کا جتنا بھی سائز بچے گا دیکھیں پہلے دیواروں میں بات بتا جاتا ہوں یہاں پہ دیکھیں آپ کو جو دیواریں ہیں چار انچ رکھنی پڑیں گی کولم بیس آپ کو دیوار بنانے پڑیں گی کولم رکھیں گے آپ یہاں پہ لگ بھگ ہر کورنر پانچ کولم آئیں گے 11 فٹس کی جو ہے میں نے ہائٹ رکھی ہے تو کولم بیس دیوار رکھیں گے تو جو وال رہے گی وہ آپ کی چار انچ رہیں گے آپ کی چار انچ رکھیں گے کیونکہ اگر آپ نو انچ رکھیں گے تو آپ کا سپیس کافی کم ہو جائے گا چار انچ رکھنے کے بعد بھی آپ کا سپیس کافی کم ہے تو یہاں سے یہ مان لی جی کہ نو فٹ میں سے چار سوہ آٹھ فٹ آپ کا ایریا رہ جاتا ہے یہاں کہہ سکتے ہیں دس بائی سوہ آٹھ فٹ میں آپ کا جو یہ یہ ساڑھے چھے بائی چار میں آپ کا جو ٹویلٹ باتروم کمبائن ہے یہاں سے دکھا دیتا ہوں وہ دونوں چیزیں دیکھیں یہاں پہ یہ آپ لگا الگ لگ بھی کر سکتے ہیں آپ اگر چاہیں تو کیونکہ شیڈیوں کے نیچے جگہ ہے شیڈیوں کے نیچے میں نے جگہ اس لیے رکھ دی ہے کیونکہ یہاں پہ آپ سٹوریج ایریا کی طرح اس کو یوج کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ اس کو یوج کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ کچن رکھی ہے ہم نے آٹھ وائی پانچ کی یہاں پہ آٹھ وائی پانچ میں آپ آٹھ وائی چار یا پانچ میں جتنی بھی چاہیں وہ سائیڈ رکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ہمارے ایک بیڈروم ہے دوستو یہ یہاں پہ بیڈروم رہے گا یہ دس بھائی سو آٹھ کا آپ کا بیڈروم ہو جائے گا تو یہ تو ہے نیچے کا پورشن کیونکہ بہت سنکرہ ہونے میں اس کو سائیڈ سے اوپن کر دیا تاکہ اب اس کو اچھی طرح دیکھ سکے کہ اس کے اندر کیا کیا بنا ہے نیکس میں میں آپ کو بتاؤں گا یہاں سے جو اوپر کا پورشن یہاں سے ہم نے سیڈی رکھی تین فٹ کی جو ہے سیڈیوں کی چوڑ آئی ہے یہاں ترک رکھی ہے اور یہاں سے سیڈیاں دیکھیں بلکل اوپر آئیں گی ڈیریکٹلی یہاں سے اور یہاں پہ ہم نے تین فٹ کا گائب رکھا ہے اس کے بیچ میں تاکہ یہاں سیڈیوں پہ گھماؤ اچھی طرح بن سکے اور اس کے بعد ہم نے بلکل سیم بھئی پورشن رکھا ہے اور جو نیکس آگے کا پورشن ہم نے یہاں پہ تین ڈھائی فٹ اس کو آگے کس کا دیا ڈھائی یا تین جیتنا بھی آپ کس کا نہ چاہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ دیکھی ٹیو گیرہ لگا ہوا ہے یہ ایک آپ کا جو ہے یہ بیڈ روم بن جائے گا یہاں پہ گیارہ بھائی سوارٹ کا میں نے یہاں پہ رکھا ہے آپ اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ اوپن ایریا رہے گا یہاں سے ہوا کے لئے آپ یہاں سے جال لگا سکتے ہیں جو چھت کے اندر نیچے پورا ہوا کا بنا رہے ہیں اور یہاں پہ آپ کا ایک لیونگ روم بنائے یا آپ اس کو سٹڈی روم بنانا چاہیں تو یہاں پہ بنا سکتے ہیں بلکل اس کے اندر جگہ بلکل نیرو ہے اور فرنٹ سے آپ کا ڈیجائن یہ رہے گا اس ٹائپ کا یہاں پہ میں نے بلکل ایک اوپن وینڈو یہاں پہ رکھی ہے وینڈو آپ اس کو لگا سکتے اوپر روسندان ہے وینٹیلیشن کے لئے اور یہاں پہ بات کریں ہیں کہ یہ اس کو آپ اگر بند کرنا چاہیں سیڈیاں اوپر بھی آ رہی ہیں یہاں پہ اوپر آپ بند کرنا چاہیں اس کو چھاپنا چاہیں تو چھاپ سکتے ہیں تو ایک بار دیکھ لیں اور یہاں پہ کیا کیا بنا ہے نیچے سنگل روم ہے ایک باہر ہے یہاں پہ روم آپ کو بھی سپیس لی دیکھیں نہیں بنا سکتے کیونکہ اس کے اندر سے پاسنگ تھو ہے تو یہ آپ اتنا زیادہ بیٹھنے اٹھنے کے لئے یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ کچن ہو جائے گی پیچھے روم اوپر دو روم ہو جائیں گے ایک آپ کا سٹڈی روم یا لیونگ روم بنا سکتے ہیں ایک ٹولیٹ بات روم ہو جائے گا تو دوستو نوگنا پساس میں آپ اتنا اچھا ڈیجائن آپ کو اور کہیں نہیں ملے گا ہماری چینل سے علاوہ تو دوستو اگر آپ کو ہمارے ڈیجائن پسند آتے تو پھلیز ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستو ہمارے ویڈیوز کو دوستوں کے ساتھ اپنے وٹس اپ گروپ یا پھر فیس بک پہ جرور شیئر کریں اور میں آپ کو ایک بتانے تک ہوں آپ ہمارے ساتھ اگر جھوڑنا چاہتے ہیں ہمارے تو میں نیچے ویڈیو کو دسکرپشن میں ہمارا وٹس اپ گروپ کا لنک ڈال رہا ہوں وہاں سے آپ ہمارے ساتھ اس گروپ کو کلک کر کے ہمارے ساتھ جھوڑ سکتے ہیں دوستو